نو مائی کو ہونے والے جو واقعات ہیں جن میں سرکاری ملاک کو جلاو گھراو ہو یا اس کے ساتھ سا جو فوجی تنصبات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے ملتان پولیس نے اب تک دس کے قریب جو مقدمات ہیں وہ درج کر لیے ہیں اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اب تک انہوں نے دو سو پچاسی جو افراد ہیں جن میں ملتان کی جو مرکزی قیادت ہے ان کو بھی گرفتار کیا ہے جن میں ملک آمیر ڈوگر ہیں جو کہ سابق چیف ویپ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم خان ہے جو کہ سابق ایمین نے ہے حسین جہانی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبین گل صاحبہ ہیں جو کہ ایم پی اے رہ چکی ہیں ان کو بھی یہاں سے گرفتار کیا گیا ہے دیگر جیسے زین قریشی ہیں وہ بھی مقدمات میں نامزد تو ہیں لیکن ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے بابل قریش پہ لیکن وہاں پر وہ مجود نہیں تھے اس کے علاوہ جاوید اکتر انساری ہیں ان کو بھی نامزد کیا گیا ان کو بھی ابھی تک جو ہے پولیس نے گرفتار نہیں کیا ان کے بھی رہائش گاہ پر چھاپے مارے گئے پریسٹر وسیم خان بادوزائی کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر بھی چھاپے مارے گئے لیکن وہاں پر وہ بھی مجود نہیں تھے پولیس ابھی تک جو ایک نمبر دے رہی ہے ان کے مطابق پانچ سو لوگ جو ہیں ان کی لسٹیں تیار کی گئی ہیں جو ایسے واقعات میں ملوش تھے اور اب تک دو سو پچاسی لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ یہاں پر جو دیگر رینوم آیا پی ٹی آئی کے ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے چاہے یہاں پر زمانتیں بھی لے لی تھی لیکن اس کے باوجود خاص اور پر ملک آمیڈ ڈوگر جو ہیں انہوں نے زمانت لی ہوئی تھی لیکن ان کو دوبارہ جو ہے پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا وہ بھی اب جو ہیں وہ گرفتار ہیں جبکہ پولیس کا یہی کہنا تھا کہ جو بھی ایسے اناثر ہیں جنہوں نے جلاو گراؤ کیا یا تنصیبات پہ جو حملہ آور ہوئے وہ ان کی لسٹیں بنائی گئی ہیں اور پانچ سو کو جو ہے نمبر بتایا جا رہا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ابھی تک گرفتار ہو گئے ہیں ان کو عدالت کے آگے پیش کیا گیا اور پانچ سو لوگ جو ہیں ان کو مکمل طور پر گرفتار کیا جائے گا جو جو اس معاملات میں اس جلاو گراؤ میں شامل تھا ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا اور جتنے بھی لوگ اس میں ملوث تھے جب تک ان کو پکڑا نہیں جاتا تب تک جو پولیس ہے وہ یہ کریک ٹاؤن جاری رکھے گی